بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکر وحید احسن ویٹنری آفیسر آج آپ کو تھوڑا بتانا ہے کہ بچھڑوں کی خوراک کیا ہونی شاہی ہے جس سے ایک کلو پر ڈے تک جو ہے وہ وزن میں اضافہ کر سکتے ہیں اور پلس تھوڑا آپ کو اپنے فارم کے جو ہے یہ کٹیگری کے پچھڑے بھی دکھانے ہیں جن کی ماں جو ہیں تمام بچھڑوں کی ماں جو ہیں ان کا ستائیس سو لیٹر پر لیکٹیشن سے دودھ اوپر ہے مطلب دس لیٹر ایوریج اگر آپ کر لیں دس لیٹر فی دن سے زیادہ دودھ اوزائری بات ہے جب ان کی ماں اچھی ہیں تو ڈیفنیٹلی ان کے بچوں میں بھی وہ جینز ہونی ہیں جس کے ذریعے جو ہے جو ہے پروڈکشن ان کی اگلی پروڈینی میں وہ بہتر آئے گی تو انقریب انہی میں سے کوئی ایک دو ہوں گے جو ایس پی یو میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایس پی یوز کو جو ہے قادرابادی ایس آئیوال کو کتنے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ گورنمنٹ کے اور بھی بہت سارے فارمز ہیں تو ہر کسی پہ جو بیسٹ آف تا بیسٹ سیمن ہے جو سب سے اچھا سیمن ہے وہ سلیکٹ ہوتا ہے تو ان تمام کی عمرے میں بھی ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں چار مہینے سے لے کر آٹھ مہینے تک کی عمروں کے ہیں اور ریکارڈ کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا فلال یہ آپ سامنے دے سکتے ہیں تھوڑا میں ان کی فیڈنگ کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کو ایک تو ہم لش گرین فارڈر جو ہیں وہ ہم دیتے ہیں سبز چارہ وہ ایڈ لیوٹم تقریباً پندرہ کیجی سے زیادہ فی جو ہے وہ بچڑا کھا سکتے ہیں سائلج بھی ہم آفر کرتے ہیں سائلج ذرا کم دیتے ہیں کیونکہ سائلج بیسیکلی ہوتا ہے چارے کا نیمل بدل اگر چارہ آپ کے پاس نہیں ہے کسی ٹائم تو اس وقت آپ ڈال سکتے ہیں چارے سے زیادہ غزائیت ہوتی ہے اور زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے ونڈہ لازمی دینا ہے اور ونڈے کی مقدار جو ہے وہ آپ نے کم از کم جو ہے ایک کیجی پر ڈے ان کو دینا ہے ایک سے دو کیجی کے درمیان یہ لیں گے اور انشاءاللہ ان کا وزن بھی گین ہوگا ہمارے پاس جو وزن آرہا ہے وہ بہت اچھا ویٹ گین آرہا ہے اس کے بعد جو ہے پانی آپ نے پانی ہر وقت ان کے سامنے پڑھو جتنا مرضی ہو ان کا دل کرے یہ پانی پیئیں گے تو اس سے نہ صرف یہ صحت مند رہیں گے بلکہ ان کا جو ویٹ گین ہے وہ بہت بہتر رہے گا کیونکہ جو گوشت ہے یا جو جانور ہے یا انسان ہے جو بھی تو اس میں سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہے پانی ہوتا ہے ظاہری بات اگر پانی ہر وقت سامنے نہیں ہوگا تو پانی کی کمی کی وجہ سے بھی جو ہے وہ ویٹ گین پر بہت زیادہ اثر ہوگا اس کے علاوہ جو ہے منڈا مکسر وہ بھی بہت ضروری ہے اگر ونڈا اچھی کالٹی کا ہے تو منڈا مکسر دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں آلریڈی منڈلز بغیرہ موجود ہوتے ہیں تو ساتھ یہ ہے کہ اگر ونڈا آپ کے پاس پلس اگر آپ دے دیں تو اچھی بات ہے منڈا مکسر جو ہے اچھی کمپنی کا ایلس منڈلز یا ایلسی وغیرہ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ نے جو دینے ہیں ان کو وہ تقریباً بیس گرام پر اینیمل بڑے جانور کی خلاق تو سو گرام تک ہوتی ہے فی دن ان کو آپ تقریباً بیس گرام جو ہے وہ دے دیں اس سے بھی آپ کو بیسٹ ریزرٹ ملیں گے تو یہ تھوڑا ان کو انٹرودکشن تھا تو انہی احتیاطوں کو کر کے آپ جو ہے وہ ایک کلو فی دن وزن میں اضافہ کروا سکتے ہیں سات عمر کی بھی بات ہوتی ہے اگر آپ کے پاس چار مہینے کے ہیں چار مہینے سے لے کر تقریباً سال کی عمر تک ان کا ویڈ گین بہت اچھا ہوتا ہے پھر ظاہری بات ہے کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو وزن اس لحاظ سے بڑھ نہیں سکتا تو اس لیے جو ہے یہ چیزیں آپ کریں تو ضرور انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ریزرٹ ملے گا اور کوئی اگر آپ کو ایسٹن پوچھنا چاہے تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ووٹس ایپ نمبر بھی میرا ہے کسی بارے میں آپ نے مشورہ لینا ہو تو دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک میں بھال میں ملتے ہیں تو اللہ آپ کا نگے بانو اللہ حافظ ملتے ہیں